میرا نام ہے تارک عباس حیرت صاحب کی تم آج کر دے ہو تسیح میں چکوال سے بات کر رہا ہوں اسلامباد کے غریب ہے اللہ یاری صاحب پہلے تو میں اپنے بارے بتا دوں میں مجھے عمری عمری نہ بولیے گا میں ان لوگوں سے بری ہوں جس نے بھی جو بھی کرتاس میں شامل ہے جو بھی سکیفے میں شامل ہے میں اس کی سائٹ نہیں لینا چاہتا نہ میں لوں گا میری چونکہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور لوجک سے مجھے زیادہ لگا ہوئے تو میرے کچھ قویسٹنز ہیں اہلے تشریع کے اوپر میں چاہتا ہوں آپ اگر ایسا ہونا کہ میں آپ بریف سا قویسٹن کروں اور آپ بریف سا آنسر دیں اور پھر میں اپنا مقدمہ رکھوں آپ ایکسپلینیشنز دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر ہم اس کو رکھیں اوکی اوکی جیسے آپ کی مزید سب سے پہلا قویسٹن ہے بریف آنسر دیجئے گا تاکہ زیادہ چیزیں کور ہو سکتا کہ امامت جو ہے اس کو نہ ماننے والا ڈیوائن میں امامت کو ماننے کی بات نہیں کر رہا امامت کو ڈیوائن ماننا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انسٹرکشنز دے رہا ہے کسی بھی طریقے سے موڑ سے بات ہو رہی ہے کیا اس چیز کو نہ ماننے والا مسلمان ہے دیکھیں ڈیوائن سے مراد ڈیوائن موتے ہیں الہی کو دیکھیں انگلیش میں ڈیوائن موتے ہیں الہی امامت الہی ہے یعنی اللہ کی جانب سے یا امام کا علم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی جانب سے ہے امام علم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے کوئی اس کو نہ ماننے کیا وہ کافر ہوتا ہے اگر اس کو پتا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور وہ پھر بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے جو بھی چیز قرآن میں حدیث میں ہے آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ آیت ساہے آپ اس کو نہ مانے آپ کافر ہو جاتے ہیں لیکن اگر پتا نہیں ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہے وہ مسلمان ہیں پتا کو آپ کیسے جانیں گے اس معنوں میں آپ کہیں گے لیکن وہ انکاری ہے اس نے حدیث دیکھا اس نے دیکھا کہ یہ اس کی دلائل موجود ہیں لیکن حدیثوں پہ اعتبار کی بھی دو بات ہے نا اہل سنت کی پہ آپ اعتبار نہیں کرتے وہ آپ کی پہ اعتبار نہیں کرتے تو سام پھر کتا جائے تیری میری کوئی کتب نہیں ہے میری کوئی کتب نہیں ہے اہل سنت جماعت مخالفین کے کتب میں بہت ساری احادیث ہیں حدیث سقلین حدیث مخلافت ہے حدیث علایت ہے قرآن مجید کے آیات ہیں جن سے بخوبی حجت تمام ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ان کی قسمت ثابت ہے اب اگر ایک شخص کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا ختم بات اگر ایک شخص کو نہیں پتا اگر کسی شخص کو نہیں معلوم تو اللہ تعالیٰ جاہل سے حقز نہیں کرتا کہ تُو کیوں امان نہیں لائے نہیں لیکن اتنا بڑا حقیدہ جب آپ کلیم کریں گے اس کا قرآن سے ہونا تو لازم بات ہے نا ہم نے کب کہا کے قرآن سے نہیں ہے ہم نے کب کہا کے نہیں ہے یہ مجھے بتائی گا کہ قرآن میں قرآن منمہ یرید اللہ جو يلثب عنكم الرجس اہل البید ویطحركم تطحیرا اچھا یہ اس آیت بات ہوئی تھی قرآن مجید نے فرمایا فمن حاجیک فیه من بعد ما جاک من العلل فقل تعالو ندو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم علیوں کا نفسی جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وانفسنا وانفسكم فمن ابتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاظبین فعاتی اللہ وعاتی الرسول وولی الامر منکم انما ولیکم اللہ رسول وولی الامر منکم ایبسلوٹ اطاعت تو نہیں ہے لیکن کیوں نہیں ہے رسول کے اطاعت اگر آپ کا معاملہ اختلاف آئے تو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف پر لٹھائیں اس کا مطلب اس سے بات ہو رہی ہے جس سے اختلاف آ سکتا ہے واپس میں اختلاف ہے نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ آئیت کے غلط ترجمہ کر رہے ہیں آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ اپنے ولی عمر سے اختلاف کریں تو آپ قرآن اور سنت کی طرف جائیں آیا یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کے مولی آپ غلط ہی کس نے یہ ترجمہ کیا آپ لوگوں کو آیا تو صحیح تو پڑھو وَعَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُول وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُول وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّه وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّه وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّه وَعَتِعُ الرَّسُول صلی اللَّه وَعَتِعُ الرَّسُ تم نزا کرو اس کا مطلب نزا نہیں کہ تم ولی عمر کے جس کا تاعت رسول کی تاعت جیسی واجب ہے اس کے ساتھ اگر نزا کرو اس سے مراد وہ نہیں ہے تم اگر آپس میں نزا کرو اس سے مراد یہ ہے اگر آپس میں نہ کہ تم کوئی اجازت ہے کہ تم امام کے ساتھ نزا کرو تو اس لئے اس کی تاعت واجب نہیں ہے یہ جو مسخرہ یہ جو ازہوکہ یہ جو جوکنگ والی آپ کی دوبارہ نہیں کرتا آپ کے علماء آیت کی شیعوں کے زد میں آ کر قرآن کی تحریف کرتا ہے دیکھو ان کے اپنے کتب میں ابوہاب ہیں کہ ولی عمر کے ساتھ نزا جائز نہیں ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے کتابوں میں ابوہاب ہیں اس کے ولی عمر کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات پر بیان لیتے تھے کہ ولی عمر کے ساتھ تم نے نزا نہیں کرنا یہ تو مسلم وغیرہ میں اس کا ابوہاب ہیں اس آیت کا کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ تم ولی عمر کے ساتھ نزا کر سکتے ہو نزا کرنا یہ حرام ہے ولی عمر کے ساتھ یہ بوسلم میں روایت ہے یہ ملاحظہ فرماؤں میں روایت دیکھ دیتا ہوں کہ اگر وہ تمہارا مال بھی چین ہے نا وہ علی عمر کی بات کرتا ہے جو جو شیطان کی طرح ہو امر ابن الاسک کی بھی حدیث ہے فور ڈبل سیون سکر تو معاویہ کے بارے وہ بھی اس میں یہی کہہ رہے تھے کہ علی العمر کی جو ہے وہ تمہیں اطاعت کرنی چاہیے پھر وہ ملاحظہ کرو دیکھو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے ایک منت میں ایک پول کیا گئے ہیں اچھا ایک منت یہ بخاری مسلم کے باب ہے پوری مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری صاحب کی کتاب مسلم چاب دار الفکر کتاب چپی ہے کب دار الفکر میں دوازار دس میں چپی ہے ٹھیک ہے ام نے نیبر چپا ہے قبنگر میں یہ کتاب باب طاعت العمراء و انمناء والحقوق اسمو واعتیو فا انما علیہم ما حملو علیکم ما حملتو انقامت علینا عمراء یسألونا حقہم و یمنعونا حقنا فما تأمرنا یزید ابن کیونک بھئی سلمہ ابن یزید جعفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ایسے بادشاہ آجائیں ایسے ولی عمر آجائیں جو ہمارا حق تو کار لیتے ہیں وہ ہمارے حق کار لیتے ہیں اور اپنا جو حق ہے وہ ہم سے لے لیتے ہیں ٹیکس وغیرہ ہم سے لے لیتے ہیں ہم سے جہاد جنگ وغیرہ کرا لیتے ہیں لیکن ہمارا حق نہیں دیتے ہیں ہم کیا کریں تو نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ نزا جائز ہے کیا فرمایا ہاں کیا فرمایا اسمعو وعطیعو کیا فرمایا اسمعو کہاں گیا بھئی یہ ہے اسمعو وعطیعو فإنما علیہما حملو علیکم وحملتو ان کی طاعت واجب ہے بھائی وہ تمہارے کتب میں تو یہ ہے کہ ولی عمر آپ کا حق قابل ہے آپ سے ٹیکس بھی ٹبل لے لیں آپ کو مارے بھی اس کی طاعت واجب ہے اس کی گناہ اس کے اپنے گردن پر تو نزا اسے کیسے جائز ہوئی ان ترازہ تم یہ کس نے کہا اگر یہ ترازہ تم ولی العمر کے ساتھ ہے تو یہ نبی کے ساتھ بھی ہے ان ترازہ تم فیشہ ہے کیونکہ وہی عطیعو جو ولی العمر کے لیے وہی عطیعو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ترازہ تم اس کے ساتھ لگاتے ہو بھائی عمر کے ساتھ تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے یہ بھئی اگلا حدیث دیکھیں مسلم میں مسلم میں حدیث نمبر اٹھارہ سو سنتالیس یہ ان کا فریز ہو گیا میرے خیال میں تاریخ صاحب کا کہ اپنے امیر کی طاعت کرو تیرا مال بھی کالے تجھے مار بھی دے نا کتے کی طرح مار دیکھ زلیل کر دیں تیرا مال بھی اٹھائیں تو اس کی طاعت واجب ہے کہاں سے اس کے ساتھ نزاج آئے ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھئی جو زلیل لوگ ہیں ظالم خلفاء ان کی طاعت واجب ہے ہم کہتے ہیں جو خلفاء جو خلفاء معصوم ہے ان کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہے ان کی طاعت واجب ہے اب جو انہیں ان کی کال جو ہے فریز ہو گئی یہ تاریخ صاحب ہے یہ فریز ہو گیا ان کے ساتھ گفتگونی ہو سکتی